دوست و السلام علیکم آج میں آپ کو وٹ کے بارے میں بتاؤ گی دیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی پتہ ہل رہے ہیں تو یہ ہوا سے ہل رہے ہیں اور یہ دیکھیں اب یہ پیز بھی ہل رہے ہیں تو یہ ہوا سے ہل رہے ہیں تو اسے وٹ کہتے ہیں اب میں آپ کو ایر کے بارے میں بتاؤ گی ایر کو نہ آپ چک سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ آپ اسے ٹچ کر سکتے ہیں ایر کو آپ طرف محسوس کر سکتے ہیں ایر ڈیفرنٹ گیسید ہوتی ہے ایک پٹر گیس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اکسیجن اور میں آپ کو سپیس کے بارے میں بتاؤگی جب آپ اٹموسپیر سے چھے سو کلومیٹر دور چلے جاتے ہیں تو وہاں ہوتی ہے سپیس سپیس میں ایر ہوتی ہے اور میں آپ کو وارڈ خاز سویٹ کے بارے میں بتاؤگی جب سورج کی کنٹیں ایک جگہ پہ ایک حصے پہ آتی ہیں تو وہ ہوتا ہے ہوت جب وہ ہوا تیزی سے اوپر جانا شروع ہو جاتی ہے تو اسے برید ایر کہتے ہیں اور سائیڈو والی ایر اس ہوا کی جگہ لینے کی کوشش کرتی ہے تو وہ ہوتی ہے گئے لیں میں آپ کو کپریس چیئر کے بارے میں بتاؤگی کپریس چیئر کا مطلب جیسے کہ کسی دباؤ کے تحت پر بھرے جانے والی چیز کو کپریس چیئر دیسے کہ میں نے اس بلون میں ہوا بھری ہے فائٹ ویپ اس میں بہت سوری ہوا بھری جاتی ہے جس کے بلون ٹائرز ایڈ فٹ بول ٹاکس ٹائرز 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 ٹائرز